جھوٹا اپواہ پھیلا کے سماج کو اس طرح سے دکھ بھرمت کر دینا ہے سماج میں ایسا میسے دے دینا ہے کہ ریل میں یہاں کا جنتہ بھولی بھیالی جنتہ ہے یہاں کا جنتہ اندھبی سواستی ہے پاکنڈی جنتہ کو بنایا گیا ہے بگیان سے دیس کے جنتہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ستھ سے کوئی ساکشات ہونے نہیں دیا جھوٹے کو سانچ مان کے بجائے کہ دیوتا کبھی اب طبیعت کھار آ پوڑا ہے سرکار کوئی سرکشہ نہیں دے گی کراکے کی گرمی میں آم جنتہ کام کر رہی ہے اور اس کو لول لگ جائے گا تو مولا سنتوش کر رہا جب جدیوتا کا لول لگا ہی تھے وہی اپواہ چلا کر کے ساتھیو نمسکار آپ دیکھ رہے نیشن جنمنچ بلرام کمر کے ساتھ اور اس وقت ہم ساسا رام میں ہیں ساسا رام میں ارجک سنگ کا ساتھوہ راشتی یہ دیویشن ہو رہا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ارجک سنگ کی اصطحہ اپنا ایک جون انیسو ارسٹھ بھی کو ہوا تھا اور تب سے بھارتیہ سماج میں جو انبیشواس پاکھنڈ فیلا ہوا ہے اس کو لے کر کے لگتار جو ہے ارجک سنگ سماج میں سنگھرس کر رہا ہے پردیش ادھیاکش ہے ہمارے ساتھ ماننی ہے عرون کمار گوبتا جی تو ہم ان سے بات کریں گے نیشن جنمنچ میں آپ کا سواگت ہے بہت بہت آپ کا احرابیہ کرتا ہوں چونکہ آپ جس مشن کو لے کر کے ارجک سنگ کے اس کارج کرم میں آئے ہیں اور یہاں جو ہمارے نیتاؤں کا ارجک سنگ کے نیتاؤں کا جو بکتب ہے دیش کی جو برطمان حالت ہے اس پر جو بیچار ہوا ہے سماج میں آئے دن جو گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے دیش کے اندر جو سمجھ سیاں پیدا ہو رہی ہے اس کا آپ سماج میں جو یہ بیچار دے رہے ہیں جو سماج کو جو سندیس دے رہے ہیں اس کے لئے میں ارجک سنگ کے اس طرف سے آپ کا آبھار بیک کرتا ہوں ادھیاک جی جس طرح سے بھارتی سماج میں انبیشواس اور پاکھنڈ فیلا ہے اس کو لے کر ارجک سنگ تو لگتار اپنے ستھاپنا کال سے سماج کو جگانے اور سمجھانے کا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی جس طرح سے سماج میں اپنی بات کو رہ کر کے سماج کے لوگوں کو جاگروہ کرنے کام کیے ہیں یہ تو کابیلی تاریف ضرور ہے لیکن چم بھی تب ہم سب ہو جاتے ہیں جب اکبار میں ایسا کوئی خبر آ جاتا ہے کہ بھگوان بیمار ہے تو ان کو لوں لگ گیا ہے تو ان کو یہ چیز ہو گیا ہے اس طرح کا خبر چھپ رہا ہے تو ایسا ایسا جو خبر چھپ رہا ہے اسے سماج میں کتنا دوسپرچار ہو رہا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے دیکھا جائے جس دیش میں ہم ہیں اس دیش میں بھگوانوں کا دیش ہے دیوتاؤں کا دیش ہے جاتیوں کا دیش ہے جھوٹوں کا دیش ہے یہاں کا جب پردھان منتری ایک منٹ میں ایک ہزار جھوٹ بولتا ہے کہ دنیا کا سارا راشت پتی پردھان منتری سال بھر میں جتنا جھوٹنا بولتا ہے اتنا ایک منٹ میں بھارت کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس دیش میں پوچھنا کیا ہے جس دیش کا چوکیدار اتنا غلط ریومر سماج کو دیتا ہے کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے کرتا ہے کسی سے کہتا نہیں ہے تو سارے دیش نہیں دنیا کے لوگ یہ اچھی طرح سے واقع ہیں کہ بھارت کا پردھان منتری کا کیا حیثیت ہے اب میں کہوں گا کہ دیش میں دیوتاؤں کا تو کھان ہے جس میں بھارت کا جن سنکھیا تیتیس کروڑ پاکستان کا بٹوارہ نہیں تھا تیتیس کروڑ جن سنکھیا تھا اگر اس سن میں چھپن کروڑ دیوتا تھے بھارت میں اس سمائے تو ایک آدمی پر دو گو دیوتا تھا تو بھارت کا کلیان نہیں ہوگا آج پاکستان ملا کر کے بنگلہ دیش ملا کر بھارت کا جن سنکھیا دو عرب ہوگا تو دو عرب جن سنکھیا چار آدمی پر آج ایک دیوتا پڑے گا تو اس کا کلیان کئی سے ہوگا ایک آدمی کا دو دیوتا کلیان نہیں کیا چار آدمی پر ایک دیوتا تھا سپھی دیوتا کا طبیعت خراب ہوچا ہے دینک بھاسکر ہے تو دینک بھاسکر کو ہی کیوں ہم میڈیا یا پرینٹ میڈیا یا سوسل یہ الیکٹرونک میڈیا جو بھی ہیں اس سب جس کو گودی میڈیا گودی میڈیا کہا جاتا ہے آپ لوگوں کے جیسا سوسل میڈیا اگر نہیں ہوتا تو دیش کے جنتا تو آج بھی اندھکار میں بھٹکتی رہتی کوئی ایتھنٹک نیوز نہیں معلوم کسی کو ہوتا اور جو موڈی کا جو عربو کھر وہ روپے میڈیا پر خرچ ہوتا ہے تو بکاؤ میڈیا لوگ ہو گئے جب بابا ساو ہم بیٹھ کر کہے تھے جس دیش کی جنتا سو جاتی ہے ہم میڈیا بک جاتا ہے اور بیرودھی ڈڑ جاتے ہیں یہی تین کو کافی ہے دیش کے سربناس کے لیے تو یہاں کا میڈیا تو بکا ہوا ہے کبھی جنتا بھارت کی جنتا کو کبھی ستھ سے ساکشات نہیں کرائے گا جھوٹی بات جھوٹ ہوگا گھوٹالہ ہوگا ستھ کے اجاگر کرے گا ستھ کو کہے گا کہ جھوٹ کو ستھ مان لیا ایسی اس تھیتی میں اس دیش جا رہی ہے اس دیشا میں دیش نکل گئی ہے کہ اس دیش کو بچانا سمبھو نہیں ایسی اس تھیتی میں اب بتائے کہ کتنا ساکشات جھوٹ ہے اس بیگانک جگ میں بھی اس طرح کا دوسپرچار کرنا کتنا بڑا بڑھم بنا ہے تو وہ اس بات کو جب بک جائے گا آدمی جب وہ سنسطان بک جائے گی تو دیوتا کو لوہ لگے گا دیوتا مرے گا تو اسمہ سان گھاٹ پڑ جائے گا جب دیوتا مرتا ہے دیوتا کو بیماری ہوتا ہے اور دیوتا کو میڈیا کو ایتھی کرنا چاہے گی کس ہوت سپیٹل میں ان کو پانی چرہا ہے کون دوہ ان کو سوٹ کیا ہے دیوتا کو لوہ لگ گیا تو لوہ کوئی دوہ نہیں ہوا کوئی میڈیکل کا ضرورت ان کو نہیں پڑا تو جب جھوٹے کے کھیتی اس دیس میں چل رہا ہے جھوٹ کے دیوتا کا مطلب کہ کاؤنٹ کر دینا ہے تو جھوٹا اپھوا پھیلا کے سماج کو اس طرح سے دکھ بھرمیت کر دینا ہے سماج ایسا میسیج دینا ہے کہ یہاں کا جنتہ بھولی بھیالی جنتہ ہے یہاں جنتہ اندھبی سواستی ہے پاکنڈی جنتہ کو سرکار کوئی سرکشہ نہیں دے گی لوں میں کراکے گرمی میں آم جنتہ کام کر رہی ہے اس کو لول لگ جائے گا تو مولا سنتوز کر جب جید دیوتا کا لول لگ گئی تھے تو یہ میڈیا والے ہیں پرینٹ میڈیا ہیں اس سبھی بھکے ہوئے ہیں اس طرح کا ریومر اٹھا کر سماج کو دیگ بھرمیت کرنا بھاجپا کا کام ہے اس پیسہ لیتے ہیں اور اس طرح کا افواہ کوئی افواہ کوئی یہاں نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ دیوتا ہوتا ہی نہیں ہے اس ور ہوتا ہی نہیں ہے پھر بخار کس کو لگے گا لگ کس کو مارے گا ہوسپیٹل میں ہو گا تو اگر ہوسپیٹل کا نام دے کون ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کو ہم لوگ جان لیتے ہیں صرف اس کا جھوٹ کا کو جائے گا کرنے پوچھنے جائے گا کون دیوتا کو لول لگا ہے اس لئے اس لئے غلط ریومار ارزا سنگ کمار گوپتا ہیں جیسے تمام باتوں کو لے کر بیجان سوچ بیچار دھارا کو جس طرح سے انہوں نے سماج میں پرتی ستھاپیت کرنے میں اہم بھومی کا رول ادا کیا ہے اس کے لئے تمام عرون کمار گوپتا پردیش ادھیاکش ہیں انہوں نیشنا جنمن بدھائی دیتا ہے اس بات کے لئے انہوں نے بھارتی سماج میں اپنی بات ترکوادی بیچار دھارا سے ترکوادی بات سے سماج کو جگھانے کا کام کیا ہے تو آج جوہ سے ارجک سنگ کا راستی ادھی بیشن ہو رہا ہے اس موقع پر کیا کہیں گے تو راستی جو ادھی بیشن میں ہوا تو کبھی مجا فرپور کے دیوری میں ہوا کبھی بنارس میں ہوا جہاں ہمارا نیشنل کمیٹی نیشنل مطوراستی سمیتی جس راج میں ہریانہ میں ہو یا راج جھار خند میں ہو چاہے بیہار میں ہو چاہے مد پر جہاں ڈیسیجن کرے وہاں ہوگا بیٹھا پورے راشت کے پرتنیدھی وہاں جھوٹیں گے کسی بھی پرتنیدھی جھوٹیں گے تو اس میں ہمارے نیتریت میں کیا خامیاں کیا پرگتی کیا ہراس ہمارا ہوا ہے اس کا لیکھا جو خوا ہم کتنا پرگتی کیے ہیں اس کا لیکھا جو خوا ہمارے راشتی ادھیاکش راشتی مہامنتری راشتی کو سادھ پیش کرتے ہیں جنتہ کنوینس ہو جاتی ہے کہ نیتریت بہت امنداری سے کام کیا ہے جو ملی ہے وہی اپل 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 یا تو اسی کمیٹی کو پھر ہماری جنتہ میمبر ہمارے ارجکشن کے جو سمیتی ہوں گے وہ اس کو منونیت کر دیتے ہیں یا پناہ اس میں چینجنگ کر کے دوسرے ادھیاکش دوسرے مہامنتری دوسرے کوسا ادھیاکش کی نیو یکتی کرتے ہیں جسے پھر ہمارا نیتریت سوچارو روپ سے سواش ہو کر کے دیش کے اندر اندوی سواش پاکھنڈ دیش کی نبی پرسنٹ سوشتوں کا سوچارو روپ سے کام کرے ادھیاک جی اس طرح جو بیگانک جوگ ہے ایسے سمائے میں بھی جس طرح سے پورے دیش میں اندویشواس اور پاکھنڈ کو بڑھایا گیا ہے اور سرکارے بھی اندویشواس بڑھانے میں اپنی پورا بھومکا نہیں بھا رہی ہے تو کیا کہیں گے سار کل ہمارا ادھگھاٹن ہوا نا تو اس میں ایک بہت بیشو کے بھاسا بیدھ آئے تھے ادھگھاٹن کرتا کون عرشن بیشو ادھگھا کے پرچار تھے انہوں نے بڑی سار گھر بی بی دار دارسنک بیشار رکھے اور انہوں نے اسپست کیا کہ رام سرو برما جو اس بیشار کو اسحابت کرنے کا کام کیا بودھ سے لے کر آج جگدیو بابو تک للہ سنجاد سے لے کر پیریار تک جتنے ہمارے کبیر سے لے کر اور جتنے سماجک چند تک ہوئے ہیں سماجک حتے میں اس کو لکھے ہیں برما جی بہت بہتر ڈھنگ سے اور جبکہ پدار سبادی بیشار ہے کہ آج کیا بیجیان کل پوران پڑ رہا ہے بودھ کے سماج پچیس سو بار پہلے جو گھٹ نائے گھٹی تھی اس کو آج ساکچھات کیجئے گا ہر چیز ہر سماج پریورتن ہوتا رہتا ہے یہ نیچر ہے تو بودھ کے سماج کی بات آج وہ ست ثابت نہیں ہوگا بودھ بیراسی کو چھوڑ دیئے پریورتن ہوا اسی طرح سے بابا سب امید کر پھر سو دوسو پچاس برس پانسو برس کے بات ارجک سنگ اگر پورے راشت میں بیابت ہو جائے ارجک سنگ سنگ میں بھارت ہو جائے گا پھر آنے والی پیر جو پریستیتی کے انسار ارجک سنگ کی باتیں اس سمائے سوٹے بول نہیں ہوگا نہیں کھڑا اترے گا تو ہمارے نوجوان کہیں کہ ارجک سنگ کے بات یہ آج سوٹ نہیں کر رہا آج کی پریویس میں باب دادہ ارجک سنگ کر رہی تو آج سوٹ نہ رہی تھی باب دادہ ہم بور بک رہے نیریل میں باب دادہ بور بک ہے جس سمائے ارجک سنگ پریشتی جیسی بیماری تھی وہ اس بیچار آیا آج ارجک سنگ سے بہتر بیچار آگے آگیا تو ارجک سنگ کے لات مارو ہٹ آو پھر اس بیچار کو accept کرو جو ارجک سنگ سے بکس بیچار آئے اسی یہی بکاس ہے یہی رجک سنگ دھورتی رہے جب پریشتی بیمارو رہے آئے سنگ چلتا رہے نہیں جس مارس نے پوچھا تھا مارس سے لوگ کیا پونجی باد سام باد ہوگا پھر سام باد سام باد سام باد چلتا رہ گا مارس کہ نہیں سام باد سام باد چلتا رہے گا نہیں اس کا پھر بکشت پونجی باد آئے گا یہ پریشتی ہے ساتھی نیشنل جنمنٹ کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجائیں